دیکھیں ایک کے بعد آپ کے سکرین پر نمبرز آ رہے ہیں نیلکو کے نمبرز آئے ہیں نمبر آنے کے بعد یہاں پر سٹوک میں کمزوری بڑی ہے منافع گھٹا ہے کمپنی کا اور آئے میں بھی یہاں پر گراوٹ درج ہوئی ہے 82 کروڑ سے گھٹ کر 78 کروڑ کے منافع کی فگرز آئے ہیں اور اس کے علاوہ آئے کے فگرز آئے منافع بھی دیکھیں گے منافع میں ہلکی بڑھت ہے 4.7 کروڑ سے بڑھ کر قریب 6 کروڑ کے منافع کے فگر کمپنی نے پوچھ کی ہیں سٹوک میں ہم نے دیکھا جب نتیجے آئے تو یہاں پر ایک گراوٹ آئے اور 2% کی گراوٹ کے ساتھ اس وقت سٹوک ابھی کاروبار بھی کر رہا ہے راہولا نیلکو پر کیا کوئی ٹریٹ دیکھ رہے ہیں آپ جن کے پاس ہے کیا ہم کو ایکزیٹ کر لینا چاہیے سٹوک سے نتیجوں کے بعد کیا لگ رہا ہے آپ کو دیکھیں پوچھا میرا معنی ہے کہ جس طریقے کا ابھی ریزلٹس آئے ہیں ڈیفینیٹلی یہاں پہ تھوڑا سا ویک سٹوپ آپ کو دیکھنے کو ملے گا میرا معنی ہے کہ جن کے پاس میں بھی اس کی ہولڈنگ ہے فر شورٹ ترم پیریڈ ان کو یہاں پہ ایکزیٹ کی موقع دیکھنے چاہیے لانگ ٹرم ہولڈرز کو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں سے کوئی بھی تکلیف ہوگی مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے آپ کو ڈیکلائنز میں اس کو آڈ کرنا چاہیے لانگ ٹرم اپروچ کے لیے شورٹ ٹرم میں ضرور آپ کو اس میں اور کریکشن بنتا ہو دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو فیلحال ایکزیٹ کر لی کیونکہ شورٹ ٹرم میں تھوڑا کریکشن اور رہ سکتا ہے لانگ ٹرم ٹریڈرز کے لیے بنے رہنے کی رائز پر آپ کو دی جاری ہے لیکن اب آگے پڑھتے ہیں نتیجوں پر تو ہماری نظر بنی ہوئی ہے